اسلام علیکم میرے نام اسوند یار ہے اور میں ہائی پیجن کی ٹیکنیکل سپورٹ ٹیم سے ہوں آج ہم چیک کریں گے کہ ہم اپنے موبائل پہ اور اپنے سوفیر کے تھرہو کلاود اٹنڈنس کو کیسے اینیبل کر سکتے ہیں یہ کلاود اٹنڈنس ہنڈرڈ پرسنس اور ٹینڈ ڈیوائسیز کے لیے بلکل فری ہے اس کو یوز کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم اپنی ڈیوائس کے اندر انٹر ہوں گے اس کے لیے ہم لوگن نیم ڈالیں گے اور ساتھ میں پاسفرڈ انٹر کریں گے اپنا ڈیوائس کا اور ہم اس ڈیوائس کو لوگن ہو جائیں گے ڈیوائس کے ویب پورٹل کے اندر ہم انٹر ہوں گے یہ ہمارا ہائیک سینٹرل ایسیس کنٹرول سوفٹ ویر ہے اس کی ڈیوائس کی اپشنز پر جائیں گے ڈیوائس کی اپشنز پر جانے کے بعد یہ ڈیوائس ہم نے پہلے سے ایڈ کی بھی ہے اس کی ٹریننگ الگ سے یوٹیوب پر ہماری اویلیبل ہے اور ہم ڈیوائس کی سیٹنگز میں جائیں گے یہاں پر یہ ہماری ڈیوائس ہے جو کہ آن لائن ہے اس کی سیٹنگز میں جائیں گے سیٹنگز پر جانے کے بعد سب سے پہلے ہم اس کی کنفیگریشنز پر جائیں گے نیچے یہاں پر ہم نے اپنی ڈیوائس کی ہائیک کنیکٹ کی اپشن کو انیبل کرنا ہے اس کو انیبل کرنے کے لیے ہم ڈیوائس کی سیٹنگ میں آئیں گے یہ ہماری device کی settings ہیں جو کہ ہم configuration سے اس کے اندر enter ہوئے ہیں یہ تمام details جو یہاں پہ mention ہوں گی ابھی یہ configuration یہ device کی internal configurations ہیں تو internal configurations کو set کرنے کے لیے ہم یہاں پر اس کے network کی options کے اندر آئیں گے network کی option پہ جائیں گے advanced setting پہ جائیں گے advanced setting کے اندر ہمارے پاس platform access جو ہے وہ high connect select کریں گے یہاں پر اور high connect کو یہاں پر enable کریں گے اور save کرنے سے پہلے آپ verification code کو بھی check کر لیں verification code تب ضرورت پڑتا ہے جب ہم device کو high connect app کے اندر add کریں گے تو ہم سے verification code مانگے گا اس verification code کو یاد رکھیں اور save کرتے ہیں اب ہم جاتے ہیں اپنی high connect app کے طرف جہاں پر ہم device کو add کریں گے thank you ہم اپنی high connect app کے اندر آئیں گے high connect app کے اندر ہمارے پاس دو موڈز ہیں cloud attendance بنانے کے لئے آپ کو جو ہے نا team mode بنانا پڑے گا تو ہمارے پاس team mode بناتے کیسے ہیں اس کے لئے ایک الگ سے ویڈیو ہوا جائے گی جو میرا team mode ہے اب یہ personal سے نیچے ایک office staff کے نام سے میرا team mode بنائے گا office staff میں کلک کروں گا اور یہاں پہ جا کے add device پہ کلک کروں گا اب میں جو device add کر رہا ہوں یہ میرے پاس جو device ہوا انسٹال ہیں تو میں اس کو scan کے وار کوڈ پہ کلک کرتا ہوں اس کا جو serial number ہے وہ scan کرتا ہوں اور میرے پاس device جو ہو رہی ہے اب یہ مجھے verification code مانگ رہا ہے شاید آپ کو پہ last میں نے بتایا تھا کہ جب بھی ہم high connect enable کریں گے وہاں پہ وہ ہم سے verification code مانگے گا وہی verification code یہاں پہ آپ نے انٹر کرنا ہے verification code پہ انٹر کرنے کے بعد وہ آپ سے area پوچھے گا اور time وغیرہ پوچھے گا آپ نے اس کو complete پہ کلک کر جانے ہیں آج اس طرح آپ کی device آپ کے team mode میں add ہو جائے گی configurations وغیرہ checkered رہا ہے after configurations یہ آپ کو اس کے ہم finish کا کرتا ہوں اب یہاں بھی اگر ہم اس کو میں refresh کروں device کو access control پہ add کرنے کے بعد اور high connect add کرنے کے بعد ہم web portal پہ جائیں گے login پہ click کریں گے login پہ click کرنے کے بعد ہم اپنی high connect والی ڈیس پہ انٹر کریں گے team mode والی اور password ڈالیں گے یہ team mode والی ہم نے account اس میں open کرنا ہے login کریں گے login کرنے کے بعد ہمارے پاس ایسا ہی dashboard آئے گا جیسے ہمارے پاس high central access control میں آتا ہے approximately ویسا ہی ہوگا ہم device management میں جائیں گے سب سے پہلے device management پہ جانے کے بعد ہم چیک کریں گے کہ جو device ہم نے app میں ڈالی تھی وہ یہاں پہ ہمیں online show ہوگی ہمیں model number بھی show ہوگا اور device کا status بھی یہاں پہ completely show ہو رہا ہوگا سب سے پہلے ہم persons add کریں گے persons add کرنے کے لئے ہم persons پہ جائیں گے import persons from device کریں گے import پہ جائیں گے import device پہ کلک کریں گے area select کریں گے area select کرنے کے بعد ہم اپنی device کو select کریں گے device select کرنے کے بعد departments select کریں گے اور ہم ایمپورٹ کر دیں گے پرسنز کم ہے اس لئے جلدی ایڈ ہو جائیں گے ایک پرسن ہی میں نے ایڈ کیا ہے کلوز کر دیں گے پرسنز کی ڈیٹیل جو ہم اس کی اندر انفرمیشن ڈیٹیل ہوا ہم نیکسٹ میں میں آپ کو بتاؤں گا کیسے اس کی سیٹنگ کرنی ہے سب سے پہلے ہم ایسیس کنٹرول پر چل جاتے ہیں اس کے بعد ایسیس کنٹرول پر ہم جائیں گے ایسیس کنٹرول پر جانے کے بعد ہم سب سے پہلے ایک ایک سیس بنائیں گے ایک دور بنائیں گے یہاں پر جس کے جو کہ ہم بتا سکتے ہیں کون سا پرسن اس دور سے جا سکتا ہے ایڈ کریں گے ایڈ کرنے کے بعد ہم یہاں پر نام دے دیں گے دور ایسیس کر دیں گے اس کو نام اور ایریا یہاں پر سیلیکٹ کریں گے جو کہ ہماری ڈیوائس کا ہوگا یہاں پر دور ایمپورٹ کریں گے شفٹ کریں گے اور ایڈ کر دیں گے یہ ہم نے ایک ایس ایس بنا دیا اور یہ ایس ایس کتنے persons کو دینا ہے ایس ایس لیول ہم assign کریں گے انہیں assign by persons پر جائیں گے assign پر کلک کریں گے اور یہاں پہ ہم select persons کریں گے کس کس person کو ہم نے allow کرنا ہے اس بنیار ہے صرف person اس کو ہم add کریں گے اور اس کو وہ door ایس ایس کر دیں گے جس door سے وہ pass ہو سکتا ہے اور save کر دیں گے یہاں پہ ہم نے persons بھی add کر دیا اور اس ایس کنٹرول بھی allow کر دیا اور آپ چیک کرتے ہیں کہ آپ کو یہاں پہ details mention ہے اس کے بعد ہم attendance پہ جائیں گے پہ جانے کے بات ہم time table define کریں گے time table جو ہے ہم یہاں پہ یہاں پہ کوئی time table نہیں ہے بھی mention تو ہم tab table mention کریں گے time table دو جگہ سے mention کیا جا سکتا ہے ایک یہاں سے corner سے اور ہم یہاں پہ basic configuration پہ جا کے time table بھی mention کر سکتے ہیں time table پہ جائیں گے add پہ click کریں گے میں نے flexible shift رکھنی ہے یہاں پہ flexible shift یہاں پہ نام دے دیں گے اور ساہاں پہ ہم time بھی set کر دیں گے اپروکسی میٹلی ابھی چار اپروکسی میٹلی بجنے تو میں چار بجے سے لے کے رات کیارہ بجے تک کا time period یہاں پہ mention کر دیتا ہوں تاکہ میں اپنی reports وغیرہ easily نکال سکوں اور minimum working course کے کم سے کم جو ہےنا office آکے بندہ کتنے دیر duty کرے تو وہ وہ minimum working course بھی ڈال دیتا ہوں اور sorry وہ time table name ڈالنا ہے time table نام دع دیتے ہیں اس کو یہاں پہ اور add کر دیتا ہوں time table add کرنے کے بعد یہاں پہ ہمیں اس کی سائی ڈیٹیل شو ہو رہی ہوگی یہاں ہی ہمارا time table ہے اس کے بعد ہم شیڈول پہ جائیں گے شیڈول پہ جانے کے بعد ہم شیڈول ویکلی بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں اور منتھلی بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں ابھی دیکھیں منتھلی میں کوئی شیڈول ہمارے پاس available نہیں ہے تو اگر میں اس کو ویک پہ دوبارہ سے لے جاتا ہوں اور add پہ کلک کروں گا اور پہلے میں دیکھ لوں گا یہ flexible time ہی ہے یہ ہاں بالکل time table جہی ہے اس کو میں repeat کروانا چاہتا ہوں اور sunday کو off ہے ہماری sunday کو ہم یہ شیڈول نہیں لگانا چاہتا تو منڈے چلے کے ساتھ اڈے تک ہوگا اور اس کے اوپر جو time table ہوگا کہ کب سے لے کے کب تک تو میں next year تک اس کو mention کر دیتا ہوں اور save کر دیتا ہوں اسے اور اس کو یہاں پہ بھی چیک کر دیتا ہوں اگر کس پرسن پہ یہ شیڈول لگانا تو آپ یہاں سے پرسن کو بھی select کر سکتے ہیں اس منڈیار پہ پہلے سے لگا ویسے لئے اور کوئی پرسن نہیں ہے اور save کر دیں گے اب دیکھیں میرے پر اس منڈ کا شیڈول آج کی تاریخ سے 19 تک سے apply ہو گیا اس کو آپ monthly چیک کرنا چاہیں اس منڈ کا شیڈول سارا mention ہے اور next منڈ کا اگر آپ دیکھنا چاہیں یہ بھی فرمیل ہے تو یہ مارچ کا دیکھنا چاہیں تو یہ next منڈ کا شیڈول آپ کے پاس پہلے سے میرے پاس mention ہے اس کا تو ابھی میں دوبارہ سے back جاتا ہوں اور weekly اب ساری settings ہو چکی ہیں اور آپ اس پہ جا سکتے ہیں persons پہ اور ہماری ساری settings ہو چکی ہے اب ہم جا رہے ہیں person پہ اور یہاں پہ جا کے ہم جاتے ہیں allow login using self service یہ اس کو آپ نے enable کرنا ہے اس کے enable کرنے سے یہ ہوگا کہ کوئی بھی بندہ remote position پہ جا کے اپنی attendance لگا سکتا ہے اور یہاں پر آپ نے اس بندے کی high connect email id یہاں پر آپ نے انٹر کرنی ہے for example اسفند ہے تو اسفند یار کی جو یہاں پہ email id ہوگی وہ یہاں پر ہم نے mention کرنی ہے یہ موبائل فون کے طور بھی آپ mention کر سکتے ہیں اور کیونکہ کچھ لوگ high connect موبائل فون پہ بناتے ہیں اگر میں نے ایمیل پہ بنائی ہوئی تو میں نے email id یہاں پہ ڈال دی ہے اور یہاں پہ mention کر دی ہے اور اس کو ہم یہاں پہ email id ڈالنے کے بعد اس کو save کر دیں گے اور یہاں پہ temperate تھوڑے ڈیفرنٹ آ گیا ہے تو temperate میں یہاں پہ one year کا کر دیتا ہوں اور یہاں پہ setting کر دیتا ہوں کہ کب سے لگے کب تک یہ شوڈول اس پہ لگایا جا سکتا ہے تو یہاں پہ کھول کے اس کو یہاں سے setting کر دیتا ہوں پریئر جا کے اور 24 اور اس کو یہاں پہ 19 فروری 19 اور یہاں پہ سیجر چینج کر دیں پہلے 25 کر دوں گا اور 31 دیسمبر کر دوں گا ٹھیک ہے اوکے کر دیں اس کو save کر دیں گے اب ہم اس کے بعد ایک اور setting ہے وہ کہ ہمارے پاس ہے اس کے اندر attendance کے اندر جا کے ابھی ہم attendance میں جاتے ہیں اور attendance میں جانے کے پاس ہمارے پاس configuration میں جائیں گے اور یہ check-in موبائل کے تو وہ check-in لگا سکتا ہے یا نہیں اس کو ایڈ کریں گے کس person کو یہ allow کرنا ہے کس person کو select person کریں گے یہاں پر بھی ہم کس person کو select کریں گے اور ایڈ کریں گے اور یہاں پر ایک اور picture ہے کہ وہ picture کے ساتھ picture لگائے picture کے ساتھ attendance لگائے یا بغیر picture تو ہم کر دیں must upload picture picture کو must upload کریں اور ایڈ کر دیتے ہیں تو اب ہماری یہاں پر ساری approximately settings ہو گئی ہیں اور اب ہم جائیں گے اپنی device کی طرف اور موبائل کی طرف کہ ان کی settings کا کیا status ہے اس پر ہم attendance مار کر دیں اپنی access control device کے اپنا attendance لگا دی ہے اس کے پاس جا کے وہاں پر اس کی attendance لگا دی ہے اب ہم یہ check کریں گے کہ یہاں پر ہماری device پر attendance record آیا ہے یا نہیں آیا ہے تو ہم جاتے ہیں attendance کے اوپر attendance میں ہم جائیں گے transaction پر سب سے پہلے دیکھیں کہ وہاں پر transactions یہ دیکھیں ہمارے پر دونوں transactions آ رہی ہیں ایک میں نے 1640 پر attendance لگائی ہے اور ایک 1643 پر attendance لگائی ہے دونوں کے records یہاں پر موجود ہیں یہاں پر transactions available ہیں but جو end user ہے اس کو یہ record بھی چاہیے ہوتا some time but وہ زیادہ تر interested ہوتا ہے check in or check out results کے اوپر تو ہم اس کے لئے total time card پر جائیں گے total time card پر جانے کے بعد ہم سب سے پہلے وہ day select کریں گے today month جس کا بھی ہوا پر calculate کرنا ہوں today پر جائیں گے recalculate پر click کریں گے lap اوپر اس کے بعد ہم آج کی date select کریں گے 19 ok پر click کریں گے اور recalculate پر click کریں گے اب یہاں پر دیکھیں گے آپ کے پاس میرا نام last name id اور ہمارے پاس جو میرا department ہے وہ بھی show ہو رہا ہے date show ہو رہی ہے date show ہو رہا ہے اس کے بعد جو most important ہے وہ ہے check in time اور check out time اور ساتھ میں یہاں پہ attendance status بتا رہا ہے یہ absent اس لئے بتا رہا ہے کیونکہ میرا جو working or وہ one or ایک گھنٹہ تھا تو میں نے ایک گھنٹہ یہاں پہ attendance نہیں گئی کیونکہ میں نے ٹیسٹنگ کے لئے کر رہا ہوں تو جب تک ہمارا minimum working or complete نہیں ہوگا تب تک یہاں پہ absentee show رہا ہوگا تو یہ آپ access control کی training میں بھی اس چیز کو observe کر سکتے ہیں تو باقی یہ ساری details اس میں آگئی ہیں check in time بھی آگیا check out time بھی آگیا ہے آپ اس data کو export بھی کر سکتے ہیں export کرنے کے لئے آپ export پہ click کریں گے pdf کے اندر بھی اور excel کے اندر اب ہم اپنے hi connect account پہ واپس آئیں گے hi connect account کو open کریں گے hi connect account open کرنے کے بعد ہم نے اس کے اندر اپنا login id اور password enter کرنا ہے login id password وہی جو ہوگا جو ہم نے software میں ڈالا تھا اور اس کو login کریں گے login کرنے کے بعد ہمارے پاس ایک request وہ بھیجے گا accept کرنے کی team mode accept کرنے کی یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک invitation آگیا ہے team mode کا اس کو agree کریں گے اور اس کو join کریں گے agree پر ہم click کریں گے اگری پر click کرنے کے بعد ہم اس کو join کریں گے join کرنے کے بعد start کریں گے اور ہمارے پاس اوپر personal mode ہمارے پاس ایک team mode شو ہو جائے گا جو کہ office staff کے نام سے ہم نے بنایا تھا یہاں پر ہم اپنی attendance mark کرنا چاہیں تو ہم attendance mark کرنے کے لئے check-in پر جائیں گے اور یہاں پر ہم اپنی picture upload کریں گے picture upload کرنے کے لئے یہ وہی software ہے جو کہ میں نے open کیا ہوئے اس کی picture لے کے آپ location کی جو بھی picture ہوگی وہ ڈالیں گے okay کریں گے اور اپنے remarks لکھنا چاہیں تو remarks میں آپ check-in بھی لکھ سکتے ہیں یہ مارک میں چیکن لکھیں گے اور wait کریں گے attendance mark ہونے کا آپ کو map میں location بھی آپ ہی confirm کر رہے گا یہ اور اساتھ میں attendance بھی mark کریں گے آپ کی attendance mark ہوگی ہے okay کر دیں گے ہم یہاں سے اور ہم پھر واپس ابھی یہاں سے آپ کی attendance mark ہوگی ہے اپنے سوکھپیر والی سائٹ پہ جائیں گے کہ وہاں پر ہماری attendance کا کیا status ہے وہ چیک کریں گے ہائی کنیکٹر ایپ کے پر attendance لگانے کے بعد دوبارہ ہم سوکھپیر کی طرف آگئے ہیں اور چیک کریں گے کہ ہماری یہاں پر جو ہم نے attendance لگائی تھی اس کا ریکارڈ ہمارے پاس آن لائن شو ہو رہا ہے یا نہیں تو اس کے لئے ہم attendance پہ جائیں گے attendance پہ جانے کے بعد سب سے پہلے ہم ٹرانزیکشن پہ جلے جاتے ہیں چیک کرتے ہیں کہ موبائل کلائنٹ کے تھو attendance لگی ہے یا نہیں ٹرانزیکشن پہ گئے اب یہاں پہ دیکھیں آپ جو یہ لاسٹ والی attendance دیکھیں اس مندیار یہ 1652 54 پہ جلے لگی بھی ہے اور مندی یہ موبائل کلائنٹ کے تھو لگی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ڈیوائیس کی ڈیٹیل نہیں ہے کیونکہ یہ موبائل کے تھو لگی ہے اور سیریل نمبر بھی مینچن نہیں ہوگا اب یہاں پہ دیکھیں باکستان میں چیک ان کیا اور اس نے ریمارکس بھی مینچن کرتی ہیں کہ میں نے وہاں پہ موبائل کے تھو آپ نے دیکھا کہ میرے چیک ان ریمارکس لکھے تھے تو ٹوٹل ٹائم کارڈ پہ جاتے ہیں ٹائم کارڈ پہ جاتے ہیں وہاں پہ جائیں ہم دوبارہ ڈیلیکس ڈیلیکس سلیٹ کریں گے ٹوڈے اور ڈیلیکل پلیٹ پہ جا کے ٹائم پلیٹ اس لیٹ کریں گے ھوڈے تو آپ یہ ساری ڈیلز یہاں سے آپ مینشنز موبائل سی بھی ٹینڈرز لگا سکتے ہیں اور یہاں سے ڈیٹیل ساری ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں تینکیو